اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تریڈیشنل ٹیسٹ ویدھو نیران اسمان میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کے انگریڈینٹس دیکھ کے آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہو گئے کہ آج میں کیا بنانے والی ہوں تو چلے چلتے میں آپ کو ریسپی کا نام بتاتی ہوں آج میں بنانے جارہی ہوں سوڈان کی مشہور تیہوں والی بریانی یعنی سوڈانی تیہوں والی بریانی اس کے لئے مجھے کیا کہا چاہیے ہاف کے جی چکن موجود ہے جنجر گارلک کا پیسٹ ہے دڑا میرچ ہے گرین چیلی ہے نمک اسپیزائی کا زیرہ ہے اور یہ لولو ہائپر مارکٹ کا بریانی مسالہ ہے اور ساتھ ہے ریڈ چیلی پاورڈر اور اس سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آرہا ہے کہ میں نے انین جو ہے وہ بلکل چوب کر لیا ہے اور ساتھ ہی ٹومیٹوز دو بڑے سائز کے اور یہ تین بڑے سائز کے انین ہے تو چلے چلتے ہیں ریسپی کی جانب ریسپی کو کیسے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتے ہیں اپنی ریسپی کے جانب تو اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ تین بڑے سائز کے جو پیاس ہیں وہ میں نے بلکل چوب کر لی ہیں وہ خاف کپ آئل میں جو ہے وہ اب میں ایڈ کروں گی چولا جو ہے وہ میں نے کھ لیا ہون کر لیا تھا پیاس کا کلر جو ہے وہ بلکل چینج ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جنجر اور گارلے کا جو پیسٹ یہ بھی میں نے چوب کیا ہوا ہے وہ میں ایڈ کروں گی تقریباً ہے فور ٹیبل سپون اس کو دو سے تین منٹ تک ہم میں بھونوں گی اور بھوننے کے بعد پھر چکن ایڈ کروں گی دو سے تین منٹ بھوننے تک ان کا جو کلر ہے ایک تو وہ بھی چینج ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا تیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا اب ساتھی اس میں میں چکن ایڈ کر دوں گی اگر آپ میری ویڈیو کو پرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی سوڈانی تہہوالی بریانی کیسی لگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں جو ہے وہ چکن کے پیسٹیز ایڈ کر دوں گی اور انہیں پانچ سے دس منٹ تک جو ہے وہ فرائے کروں گی جب تک ان کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے اب دیکھ سکتے ہیں پیاس کا کلر جو ہے وہ بلکل لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں سپائسیز ایڈ کروں گی یہ ون ٹیبل سپون لولو ہائپر مارکٹ کا جو ہے وہ ویانی مسالہ ہے ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر نمک خستے زائی کا ہاف ٹیبل سپون ہے اور چھے سے ساتھ جو ہے وہ ون ٹیبل سپون دڑا مرچ ہے اور یہ ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ لال مرچ پاورڈر ہے اب یہ سپائسیز جو ہے وہ اس میں میں ون بے ون ایڈ کروں گی اور انہیں میکس کروں گی اب میں اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ دہی کا ایڈ کروں گی اور اسے اچھے طریقے سے میکس کروں گی تماتر جو ہے وہ ابھی نہیں میں ڈال رہی اور ملاش پر ڈال رہی ماشاءاللہ اسے کتما خوبصورت اس کا کلائر جو ہے وہ آرہا ہے تو اسے میں ابھی دو سے تین منٹ تک جو ہے وہ مسلسل جو ہے تو فرائے کروں گی اوائل میں ہی مسالے کو تاکہ اس کی خوشبو اور اس کا فلیور جو ہے وہ بہت اچھا ہے الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جو چکن جو ہے وہ بلکل فرائے ہو چکا ہے اس میں اتماع انگریڈینٹس ایڈ ہو چکے ہیں میکس بھی ہو چکے ہیں اب میں اس میں جو ہے وہ دو بڑے سائز کے جو ہے وہ کٹن ہوئے تماتر جو ہے وہ وائل کروں گی اور اس کو ہلکی آنج پر 10 سے 15 منٹ تک وہ رکھ دوں گی تب تک ہم رائس ریڈی کرتے ہیں رائس کے لئے پانی رکھتی ہو اور وہ وائل کر دیں مارٹر جو ہے وہ میں ایڈ کر دی ہیں اس کا فلیم بلکل لوگ کر کے اس کو 10 سے 12 منٹ تک رکھ دیں اور رائس کو وائل کر رائس چکن ایڈ کروں گی تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ بھی اس میں ایڈ دیں اس کا فلیور بہت ہی تیس دی ہے اور رائس بہت ہی مزے کے بنتے ہیں رائس کو وائل کرتے وقت ہے پانی میں جو ہے وہ حسب زائقہ منمک کروں گی اور ساتھ ہی یہ میرے پاس کچھ گرم مسالہ جس میں چھوٹی زیرا اور دار جنی ہیں بوائٹ کروں گی جیسے اس میں جوشا جگہ تو رائس اٹ کر دی نیا اور ایک کنی رکھ کے چاول کو بوائل کر رائس دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے اس میں بوائل آ چکا ہے اب میں اس میں بسم اللہ رحمان الرحیم رائس سیٹ کروں گی اور انہیں بوائل کروں گی یہ ایک نئے سٹائل کی تہہوں والی بریانی ہے تو آپ اپنے گھر میں اپنی فیملی کو جتنی بھی پارٹی وغیرہ ہوتی ہیں پارٹی وغیرہ اس میں آپ انہیں بھنا کے یہ کھلا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ یمی بریانی ہے جس میں چکن کے ساتھ اتنا زیادہ مسالہ ایڈ ہوا ہے تو سب کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی انشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے رائس بوائل ہو جکے ہیں اور جو ہم کہہ رہے تھے کہ اس میں ایک کنی رہ جائے ایک کنی لیئرنگ کریں گے رائس ٹین کرنے کے بات چکن جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا تھا اس میں سے ہاف جو چکن ہے وہ میں سیپرٹ کر لیا ہے اور لیئرنگ کرنی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رائس میں سے ہاف جو رائس ہیں وہ ہم اس میں آیڈ کریں گے اور پھر جو رہ جائے گا ہمارے باس گریوی وہ اس میں آیڈ کریں گے اور لاش پھر رائس آیڈ کریں گے ماشاءاللہ سے میں نے جو رائس ہے وہ اوپر بھی ایڈ کرتی ہیں اب میرے پاس تھوڑا سا جو ہے وہ پتین ہے اس میں نے بار ریک کر لیا ہے وہ اس کے اوپر ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی فوڈ کلر ایڈ کروں گی اور ہم اس تقریباً 20 سے 30 منٹ تک جو ہے وہ دم پہ رکھ دیں گے پوڈ کلر آپ کو اس بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا تمام سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتما خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اب اس ے کور کر کے بلکل لائٹ سے فلیم پہ رکھ دیں گے تو ناظرین مزدار اور گرما گرم سوڈانی بریانی جو ہے وہ ہماری بلکل ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے رائٹہ جو ہے وہ بھی ریڈی کر لیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبر دست ہیں میں اپنے میری ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ